اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک سوت کاتنے والی بڑیہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہر کے شور شرابہ سے دور غیاس پر کے علاقہ میں تشریف لے گئے غیاس پر میں ایک بڑی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی ہمسایہ تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھا کرتی تھی اس بڑی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بٹتی یعنی سوت کاتتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی پھر چار پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت خاجہ محبوب الہی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا اس غزہ سے تو خود تمہارا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا مانجی پھر ہم لوگ تمہارے ناتوان قندوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی حضرت خاجہ محبوب الہی کا جواب سن کر بوڑی عورت گریہ و زاری کرنے لگی کہنے لگی مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے حضور میرے نامہ عمال میں اس کے سوا کچھ نہیں ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور سوز و گداستہ کہ حضر نظام الدین علیاء رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جوہ کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرمانی اب یہ اتفاق تھا یہ قدرت کی مسئلہ کہ وہ خاتون کئی دن سے رسیاں تیار کر رہی تھی مگر کوئی خریدار نہ ملتا تھا حضرت محبوب الہی اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی چار دن سے بھوکی تھی حضر نظام الدین علیاء سے عقیدت کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئی اور ہمہ وقت اس فکر میں غرق رہا کرتی کہ راز کے دو عالم کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کرنے بلاخر پانچوے دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی خاتون بہت خوش تھی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے ایک سیر جوہ کا آٹا خریدا جا سکتا تھا خاتون نے یہی کیا اور جب اثر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضر خاجہ محبوبِ الٰہی کی خدمت میں پیش کر دیا حضر خاجہ نظام الدین اور یا کچھ دیر سوچتے رہے پھر مولانا کمال الدین یاکوب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یہ نظر خلوص ہے اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لئے رکھ دو حضر شیخ کمال الدین یاکوب نے پیرو مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جوہ کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا اس کے بعد آگ دہکا دی ایسا کرنے سے حضر خاجہ محبوبِ الٰہی کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے اس طرح غزا کی مقدار بڑھ جاتی ورنہ اگر روٹیاں پکائی جاتی تو ایک دو نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصہ میں نہ آتی آگ کے شولے بڑھتے رہے اور پانی ابلتا رہا اسی اصنا میں گدلی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور ناراضنی کرنے لگا اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اسے فقیر کے سامنے پیش کریں آج فقیر بہت بھوکا ہے جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو درویش ناراضنی کرتا ہوا کمال الدین یاکوب کے پاس آیا مولانا اس دیکھ کے قریب بیٹھے تھے نزدیک آ کر درویش نے پھر وہی صدا لگائی اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے دیجئے دیکھ کو بند کیوں کر رکھا ہے اس کا مو تو کھولیے حضرت کمال الدین یاکوب نے غور سے اس گدری پوش کی طرف دیکھا درویش کا لباس دریدہ بھی تھا اور میلہ بھی اس کی داری بے ترتیب تھی اور بال پریشان تھے وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا مولانا کمال الدین یاکوب جس منزل کے مسافر تھے وہ یکسر ہوش کی منزل تھی وہاں کسی انتشار کسی جذب و مستی کسی جنون کو کوئی دخل نہ تھا مولانا نے گدری پوش کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت محبوب الہی اس وقت کچھ پڑ رہے تھے مولانا کمال الدین یاکوب کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑے دیکھ کر آپ نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا حضرت مولانا کمال الدین یاکوب نے تمام ماجرہ آپ کے سامنے بیان کر دیا آپ نے تبصم فرمایا اور کہا اس میں تو اس درویش کا بھی حصہ ہے ہم تو محض منتظم ہیں مخلوق خدا کو کھلانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں ان درویش سے بھی کہہ دو کبھی کھانا پک رہا ہے جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا پیرو مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یاکوب واپس اس درویش کے سامنے گئے اور وہ الفاظ دھرا دیئے گجڑی پوش فقیل بہت بے قرار تھا کہ نے لگا میرے پاس وقت نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا اپنے شیخ سے کہہ کر کھانا جس حالت میں بھی موجود ہے فوراں بھیئی دیں بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں یہ کہہ کر وہ گدلی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا مولانا کمال الدین واپس حضور کے پاس آئے اور اس گدلی پوش فقیر کا ماجرہ بیان کیا آپ سرکار اپنے نشیستے اٹھے اور فرمایا میزبان کے لیے مہمان کی توازو فرض ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے یہ کہہ کر حضر خاجہ محبوبِ الٰہی اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ گدلی پوش کھانے کے لیے بیٹھا تھا سامنے دیکھ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جو کے آٹے کے سوا کوئی دوسری جن سے خردنی شامل نہ تھی حضر خاجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر وہ درویش مسکر آیا اور کہنے لگا شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے آج بہت بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے دروازے پر چلا آیا ہوں اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاو شیخ اب انتظار نہیں درویش بہت زیادہ مسترب تھا تم آگ کی بات کرتے ہو کہ ابھی جل رہی ہے اور جو آگ میرے شکم میں میرے پیٹ میں لگی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے حضر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آستی نے چڑھا کر ایک موٹے کپڑے سے دے کو اٹھا کر آگ سے نیچے رکھ دیا میں اس بان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہئے اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں اس لیے آپ سرکار نے اس کے سامنے دیگ رکھ دی لیکن اس درویش نے آپ کے کھلانے تک کبھی انتظار نہ کیا اور ابلتے ہوئے پانی میں بے ججک اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ منع فرماتے رہے مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور جو ہاتھ میں آتا موں میں ڈال لیتا اس کے بعد اس نے وہ مٹکا جس میں یہ کھانا پک رہا تھا زمین پر گرا کر توڑ دیا آپ نے فرمایا مہمان تم نے یہ کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی جیسی غزا کے سوا کچھ اور بندگانے خدا کے پاس نہیں کہنے لگا میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا ہوں مگر کیا کرتا میرے لئے اللہ کا یہی حکم تھا جو میں نے کر دیا اے شیخ تمہیں بابا فرید گنشکر رحمت اللہ تعالی نے نعمت باطنی بکشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دے کو توڑ دیا سنو اب تم سلطانِ ظاہری بھی ہو اور سلطانِ باطنی بھی یہ کہہ کر درویش تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا دائب ہو گیا مولانا کمال الدین یعقوب حیرت سے اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے لگے حضرت محبوبِ الٰہی نے فرمایا مولانا اللہ کی قدرت بلا محدود ہے اور اس کا کرم بھی انسان آجز ہے وہ توفیقِ الٰہی کے بغیر کچھ نہیں سمجھ سکتا ہم نہیں جانتے کہ کس دھیس میں کون ہے آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس گدری پوچھ درویش نے حضرت خواجہ نظام الدین علیاء محبوبِ الٰہی کو سلطانِ ظاہری اور باطنی کہہ کر پکارا اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشایخ بھی ہے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حق محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ